سو یہ گئیس یہ ہے میرے ٹرانسپلینٹ کی پہلے کی جنرلی جس میں میرے بالے پیچھے تک جا رکھیں گراف تو پھر میں آیا تھا ڈیلی میں ڈیلی میں آنے کے بعد سب سے پہلے آنا انہوں نے میرے سارے بال جتنے بھی تھے سر کے اوپر کاڑ دیئے اور پھر انہوں نے ایک مارک کر رہا تھا کہ اتنے گراف لگیں گے اور اس ایریا میں لگیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے کو مارک کر رہا تھا پھر اس کے بعد یہ ٹریٹمنٹ روم میں لے کے گئے تھے مارک کرنے کے بعد انہوں نے کافی دیر تک مجھے بٹھا دیا تھا اور ایک انجیکشن سا لگا رکھا تھا جس میں مجھے ہیلنگ سی ہو رہی تھی مجھے کوئی پین نہ ہو تو انس کو لگانے کے بعد میرے کو بیس پچیس منٹ تک میں ایسی یہاں پہ بیٹھا رہا تھا اور پھر دیکھی جا تھا پھر میں نے بولا کہ کوئی بات نہیں اتنے دیر میں پھر اپنی ویڈیو شوٹ کر لوں اور یہ سارے ٹریٹمنٹ جس سے یہ لوگ ہیر ٹرانسپلینٹ کرتے ہیں پولی پولی انجیکشن یہ پی آر پی ایٹو جڈ سارے ٹولز یہاں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں کافی زیادہ سوچا تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا میرا فرش ٹائم تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کیا ہونے والا بٹھر میں مجھے یہ ریجلٹ ملا میں اتنے سارے گراف مل نکلے تھے بال سے اور پیچھے میں نہیں دیکھ رہا تھا جب میں نے کیامری سے دیکھا تھا مجھے بہت زیادہ بدھا سا لگ رہا تھا بیکار سا اور سچ بتائیں اس میں پیم تو بہت زیادہ ہوا تھا لازٹ ریجلٹ یہ ہوا تھا جب انہوں نے سارے گراف لگا دیا تھا پھر آگے ٹیپ لگا دیا تھا تاکہ اس میں سے بلیڈنگ نہ ہو آگے کا ماتھا پورا پکڑ کے ماس پکڑ کے ٹیپ رکھے تاکہ اس میں سے بلیڈنگ نہ ہو اور یہ گراف ڈیمیج نہ ہو اور یہاں کی سکین بھی تھوڑی بہت ٹیٹی نہ ہو تو لاسٹ ریجلٹ یہ تھا تو اس طریقے سے انہوں نے لگایا تھا اور بیچ میں بلیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور پین کی بات کریں تو پین ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ ٹریپنٹ ایسا ہے اس میں بولتے ہیں پین نہیں ہوگا تو اس میں پین ہوتا ہے آپ کو میں گائیڈ کروں گا اور اس ویڈیو میں بنی رہنا اور ویڈیو کیسے لگی لائک سر کمیٹ کریں ضرور بتانا اور نیسٹ ویڈیو میں میں اور بتاؤں گا تو چینل سبکرائب کر لینا